محترم سننے والوں کا اجتماعی حافظہ بیدار ہو تو انہیں یاد ہوگا کہ میں نے گدشتہ سال اس اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سرنامہ کلام میں سورہ برعصر کی تلابت کی تھی سبحان اللہ قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے اور اب سورہ وشمس میں پربادگان نے قسمیں کھائی وشمس ودحاہا قسم ہے سورج کی اور قسم ہے سورج کے اس وقت کی جب وہ اپنے کمال کیا جائے والقمر ازا تلاہا قسم ہے چاند کی جب وہ بیلا فاصلہ سورج کے پیچھے آئے والنہار ازا جللاہا قسم ہے دن کی جب وہ مکمل طریقے سے روشن ہو جائے واللیل ازا یخشاہا اور قسم ہے رات کی جب وہ پوری طرح انہری ہو جائے وَسْسَمَائِ وَمَا بَنَاهَا قسم ہے آسمان کی ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا وَالْعَرْضِ وَمَا تَحَاهَا قسم ہے زمین کی کہ ہم نے اسے فیضاؤں میں کس طریقے سے لڑکا دیا وَنَفْسِمْ وَمَا سَبْوَاهَا اور قسم ہے نفس کی کہ ہم نے کتنا امدہ اور کتنا مضبوط رس بنایا فَالْحَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہم نے اس نفس میں فِسْق وَفُجُور اور عبادت و تقوی دونوں صلاحیتیں رکھی ہم نے اس نفس میں فِسْق و فُجُور کی صلاحیت بھی رکھی عبادت اور تقوی کی صلاحیت بھی رکھی قد افلحا منزق کہا وہ قیامت میں کامیاب ہو جائے گا جو اپنے نفس کو پاک کروا لے اور وہ قیامت میں ضلیل ہو جائے گا جو اپنے نفس کو پستیوں میں چھوڑ دے آرام تے سننا میں نے سور برسر کا حوالہ یوں نہیں دیا دیکھو قسم ہے زمانے کی قسم ہے سورج کی قسم ہے چاند کی قسم ہے دن کی قسم ہے رات کی قسم ہے آسمان کی قسم ہے زمین کی قسم ہے لفظ کی ٹھیک ہے نا دیکھو اگر میں قسم کھاؤں کہ اللہ کی قسم تو اس قسم کا مطلب کیا ہے یعنی اللہ گواہ ہے تو وہ اصول سمجھنا بہت بیدار اور پڑھا لکھا مجمع ہے تمہید میں تھوڑا سا وقت لینا چاہ رہا ہوں میں یہ جو قسم ہے نا یہ در حقیقت گواہی ہے اللہ کی قسم یعنی اللہ گواہ ہے قسم ہمیشہ اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو بے عیب کھائی جاتی ہے کھائی جاتی ہے کبھی کبھی آپ نے دنیا میں سنا کہ فلا گنہگار کی قسم فلا مشرق کی قسم فلا قابلی قسم قرآن کی قسم اللہ کی قسم بھائی جاتی ہے وہ چیزیں جو بے عیب ہیں ان کی قسم کھائی جائے ٹھیک ہے نا تو پہلا اصول چیز بے عیب ہو جب قسم کھائی جائے یہ اصول سمجھ جا گیا اور دوسرا اصول بتلاوں دیکھو اردو میں کہتے ہیں آپ کے سرے عزیز کی قسم سنگ روکے رہنا آپ کے سرے عزیز کی قسم اچھا بھائی آپ کی ٹانگ کی قسم کیوں نہیں اس لئے کہ جتنا ایمپورٹنٹ سر ہے اتنی ایمپورٹنٹ ٹانگ جتنا اہم سر ہے اتنی اہم پاؤ بھی ہے تو پاؤں کی قسم کیوں نہیں کہا کہ نہیں پاؤں کی قسم نہیں قسم سر کیوں کیوں اس لئے کہ سب سے بلند ہے پورے جسم میں آہا 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 ابھی ظلام ہے مندلہ تبہید میں تھوڑا سا وقت لینا چاہ رہا ہوں تو جو سب سے بلند ہو قسم اس کی کھائی جائے اور جو سب سے بے آئے وہ قسم اس کی کھائی جائے تبجھو رکھنا پرمتگار نیاواز دی لعم روکا سورہ حجید پندرہ سورہ قرآن مجید جاؤ دیکھنا اس آئے مبارکہ کو لعم روکا اصول پھر سمجھ لو قسم اس کی کھائی جائے جو بے آئے بھو قسم اس کی کھائی جائے جو بلند ہو لعم روکا انہم لفی سکر تہم یا مہون حبیب تیری پوری زندگی کی قسم حبیب حبیب اللہ قسم کھا رہا ہے محمد کی میرے محمد تیری پوری زندگی کی قسم تو محمد کی پوری زندگی بے آئے بھائے جس کی زندگی بے آئے بھو اس کی زندگی میں نہ غفرت ہوگی نہ صحب ہوگا نہ نسیان ہوگا نہ اذیان ہوگا اذیان ہوگا یہ ذہن میں رکھو گے ابھی میں تمہید میں روک رہا ہوں تھوڑا سا وقت لوں گا بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے مجھے لیکن تھوڑا سا وقت میرے ساتھ چلو قسم کے فلسابے پر پھر میں باپا جاؤں گا اور سورے کی طرف اور کسی مجل سے تمہیں روشی راش کراؤں گا قسم جو سب سے بلند ہو اس کی کھائے جائے جو بے آئیب ہو اس کی قسم کھائے جائے تیسویں پائے کا سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لاؤک سیمو بے حاضر بلند لاؤک سیمو بھئی آرام سے سننا ہے بہت نازک مرحلے پر لیایا ہوں تمہیں اور وہ لوگ جو قرآن سائمی کا زوف رکھتے ہیں اُڑے متوجہ کر رہا ہوں لاؤک سیمو بے حاضر بلند حبیب میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی وَأَنْتَحِلُّن بے حاضر بلند حبیب تُو ایک دن فاتح بن کر اس شہر میں داخل ہو جائے گا وَأَنْتَحِلُن بے حاضر بلند حت مکہ کی پیشن کوئی ہے قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی تُو ایک دن فاتح بن کر اس شہر میں داخل ہو جائے گا وَأَنْتَحِلُن بے حاضر بلند باب کی قسم اور بیٹے کی قسم باب 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 بباب باب 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 ہے چیز باز میں بس Punk پاندہ باب 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 عجیم مرحل جنتے فکر ہیں یہ چارہ جملے پھر سننا لا اقسمو بے حاضر بلند وَأَنْتَحِلُن بے حاضر بلند وَوَالِدِن وَمَا مَا مَلَد قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی ایک دن تُو فاتح بن کر اس شہر میں داخل ہو جائے گا باب کی قسم اور بریتے کی قسم جاؤ دیکھو تفسیر لکھنے والوں نے کیا لکھا تمہارے ملک کے باپ سے مراد عبراہیم بیٹے سے مراد اسماعیل دونوں نے مل کر خانے کعبہ بنایا تھا اور خانے کعبہ ہے شہر مکہ کیا اچھی توجیح ہے بھئی ہے تو خوبصورت باپ عبراہیم بیٹا اسماعیل دونوں نے مل کر کعبہ کی تعمیر کی کعبہ ہے شہر مکہ میں لیکن مجھے اتنا بتلا دو پڑھے لکھے ہونا اتنا بتلا دو کہ اللہ بات کر رہا ہے فتح مکہ کی تعمیر کعبہ کی بات نہیں ہے اب ایسے باپ بیٹے دونوں جن کا تعلق فتح مکہ سے ہو ایسے ایسے باپ بیٹے دونوں جن کا تعلق فتح مکہ سے ہو حبیب میں قسم کہاتا ہوں شہر مکہ کی ایک دن تو فاتح بن کر اس شہر میں داخل ہو جائے گا اُس باپ کی قسم کہ اگر اُس کا سایہ نہ ہوتا تیرے سر پر تو مجھے تجھے قدر کر دیتے اُس باپ کی قسم کہ اگر اُس کا سایہ تنے سر پر نہ ہوتا تو مجھے تجھے قدر کر دیتے اور اُس بیٹے کی قسم کہ اُس کی تلوار گر تنے ساتھ نہ ہوتی تو مکہ فتح نہیں ہو سکتا تھا یہ باپ بیٹے تمہیں ذہن میں آگئے تو مجھے اجازتوں میں جملہ کہتے ہیں کہ اگر اُس رہا ہوں یہ قسم کس نے کھائی باپ کی اللہ نے یہ بیٹے کی قسم کس نے کھائی اللہ نے اور ابھی تیہ یہ ہوا ہے کہ قسم اُس کی ہوگی جو بے عیب ہو وہ قسم عجیب و غریب و غریب و غریب و غریب فکر تک تمہیں لے کے جانا ہے اچھا تو قسم گواہی یہ گواہ ہے سورج گواہ ہے شان گواہ ہے زمانہ گواہ ہے زمین گواہ ہے آسمان گواہ ہے اپنے نفس کو کیوں نہیں دیکھتے اب مجھے اجازت تو دیکھو بہت دنوں کے بعد آیا ہوں اور مجھ میں دو عادتیں ڈیبل اپ ہو گئی ہیں پہلی عادت تو یہ کہ میں لوگوں سے یہ کہنے لگا ہوں کہ میاں تقریر تو سنتے ہو لیکن تھوڑا سا ہومورٹ خود بھی کیا کرو ہومورٹ خود بھی کیا کرو اچھا اس ہومورٹ کا مطلب کیا ہے کہ جو آیت میں کوٹ کرو انہیں جا کے دیکھو ترجمہ بھی دیکھو اور چیک کرو کہ میں نے ترجمہ دنڈی تو نہیں ماندی ہومورٹ کرو اور دوسری میری عادت کیا ڈیبل اپ ہوئی کہ بھئی مجھے اجازت دو کہ ویسے بوروں جیسے جی چاہ رہا ہے اب طرح میرے ساتھ ساتھ رہنا اچھا تو نفس کی قسم کھائی رکے رہنا اس نفس کو اگر سمجھ گئے تو میں پھر اس مقام سے آگے بڑھوں گا عجیب بات یہ ہے عجیب بات کہ امیر المومنین نے نحج البلاغہ میں انسانوں پہ ایک عجیب تفسرہ کیا کہنے لگے گوشت کے ایک ٹکڑے سے بول رہا ہے علی کے علاوہ کچھ کہنے نہیں سکتا یہ انسان ہے کیا گوشت کے ٹکڑے سے بولتا ہے سنتا ہے ہڈی سے دیکھتا ہے چرمی سے بولتا ہے گوشت سے سنتا ہے ہڈی سے سنتا ہے ہڈی سے اور دیکھتا ہے چرمی سے اپنے شہر کی ساری چرمی لے آؤ اور اس سے دیکھنے کی کوشت کرو جب سارے شہر کی ہڈیاں جمع کرو اس سے سننے کی کوشت کرو سارے شہر کا گوشت جمع کرو اس سے بولنے کی کوشت کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بولتا رہا ہے وہ گوشت تھے لیکن بولنے والی طاقت کو یہ ہو رہے ہیں آہم 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 آہYa بولکہ بانہ آہم آہم آر رکھے رہنا بہت رہی ہے زبان نہیں زبان آلہ ہے بول نہیں ہے روح آہم 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 سو روح یہ جو جسم ہے نا یہ مٹی سے اٹھا ہے دیکھو مجھے نفس تک لے جانا ہے تمہیں اور آرام سے سننا یہ جسم مٹی سے اٹھا ہے روح اتری ہے آسمانوں سے ٹھیک احتراز تو نہیں ہے کسی کو کہ روح آسمانوں سے اتری میں نے کہہ دیا اجب میں تمہیں احتراز نہیں کیسے بتا کہ روح آسمان سے اتری ضریر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انظرناو فی لیلت القدر بما اتراکا ما لیلت القدر لیلت القدر خیرم لیل فشار تنظر الملائکتو بر روحو یا بہا